ایک بار پیغام قرآن سورہ الشعرہ یہ مکی سورہ ہے اس میں دو سو ستائیس آیات اور گیارہ رکو ہیں نزول کے اعتبار سے سیتالیس نمبر پر یہ سورہ نازل ہوئی اور قرآن کریم میں لوح محفوظ کی اس کی ترتیب چھبیس ہے سورہ الشعرہ کا نام الشعرہ اس لیے ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین نے شعرہ جن کا تصور عرب معاشرے میں پایا جاتا تھا ان کا تذکرہ کیا ہے لیکن شعرہ اکرام کا ذکر ذکر خیر نہیں ہے بلکہ اسی سورہ کی آیت نمبر دو سو چوبیس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا شعرہ کی تین صفات بیان کی شعرہ وہ ہیں جن کی گمراہ لوگ پیروی کرتے ہیں کیا تم نے دیکھا نہیں کہ وہ خواب و خیال کی وادیوں میں بھٹکتے رہتے ہیں وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ اور تیسری صفت بیان کی کہ وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں اسی لیے شعرہ اگر دین کے دفاع کے لیے ہیں اللہ کی نظر میں محمود ہیں اور اگر ان کا وجود صرف لہو لعب کے لیے ہے تو سہیمانوں میں وہ قابل مضمت ہیں شعرہ عمومی طور سے سب کے سب قابل مضمت نہیں ہیں بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دین کی طرف سے شعر رسول حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ اشعار کہا کرتے تھے کفار و مشرقین کی ہجو بیان کرتے تھے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم ایدھو بالروح القدس اے اللہ جبرائیل امین کے ذریعے حسان ابن ثابت کی مدد فرما لیکن اگر شعر گوئی سے شعر کا مقصد دنیا کا حصول ہو لاہو لعب ہو تو صحیح مسلم کی مشہور روایت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی اگر کسی پیٹ میں پیپ اور کھون ہے تو وہ اس پیٹ سے بہتر ہے جس پیٹ میں برے اشعار پنپتے ہوں خلاصہ یہ ہے کہ شعرہ اسلام کے دفع کے لیے ہیں تو قابل حمد ہیں یہاں پر صورت الشعرہ کی ابتداء اللہ رب العالمین نے حروف مقتعات سے کرتے ہوئے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تاثیم میم تلک آیات الكتاب المبین یہ کھلی ہوئی کتاب کی آیتیں ہیں لعلق باقع النفس کا اللہ یکون مؤمنین کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے آپ کو حلاق و برباد کر لیں گے اس غم میں کہ وہ ایمان نہیں لاتے اسی بات کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورة القحف آیت نمبر چھے میں بھی کیا ہے فرمان ہے اس بات پر اس شریعت پر لوگ ایمان نہیں لاتے اس کے افسوس میں کہیں آپ اپنے آپ کو حلاق نہ کر لیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی نجات کی کتنی فکر تھی اس سے یہ صاف ظاہر ہے امام احمد بن حمد رحمہ اللہ نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری اور میری مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے آگ جلائی اور جب اس کا ارد گرد روشن ہو گیا وہ پروانوں کو روکتا ہے لیکن پروانے ہیں کہ اس میں گرنا چاہتے ہیں میں تمہیں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر کھیچ رہا ہوں کہ جہنم میں نہ جاؤ اور تم ہو کہ پروانوں کے آگ میں گرنے کی طرح جہنم میں گرتے جا رہے ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی نجات کی بڑی فکر دامنگیر تھی اگلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ کیا ہے اس سے پہلے کئی جگہ گزر چکا ہے یہاں پر یہ بات ارز کر دینا ضروری ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان کس انداز سے گفتگو ہوئی اللہ نے واضح فرمایا ہے موسیٰ علیہ السلام نے بھائی حارون کے ساتھ جب فرعون کے دربار میں حاضر ہوئے اور اسے دین کی دعوت دی فرعون نے جواب دیا قَالَ عَلَمْنُ رَبِّكَ فِيْنَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِيْنَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ اے موسیٰ کیا تم ہمارے ہاتھ میں پلے بڑھے نہیں کیا عمر کا ایک اچھا حصہ تم نے ہمارے درمیان نہیں گزارا لیکن تم ناشکروں میں سے ہو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ من القافرین سے مراد فرعون کی یہ تھی کہ آپ احسان فراموش ہو نعوذ باللہ یعنی فرعون یہ کہنا چاہتا تھا کہ موسیٰ تم ہمارے یہاں پلے بڑھے عمر کا ایک اچھا حصہ تم نے ہمارے درمیان گزارا بجائے ہمارا احسان ماننے کے تم ناشکری کرتے ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے فرعون کیا تیرا مجھ پر یہ احسان ہے کہ تُو نے مجھ اکیلے پر احسان کرنے کے بدلے میری قوم کو زلت اور رسوائی کی غلامانہ زندگی دی ہے اگر تیرا یہ احسان ہے تو مجھے یہ احسان گوارہ نہیں ہے فرعون نے کہا تم جس اللہ کی بات کرتے ہو جس رب کی بات کرتے ہو یہ رب العالمین کون ہے یہاں جن مفسرین نے یہ کہا ہے کہ فرعون کا سوال ماہیت کا تھا وہ جاننا چاہتا تھا کہ رب العالمین کون ہے ان مفسرین نے خطا کی ہے انکار کے نظریے سے فرعون نے کہا تھا وما رب العالمین یہ رب العالمین کون ہے میں نہیں جانتا نہیں مانتا تو موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین کا تعارف کی سنداز سے کیا بلکل اسی طرح سے جیسا کہ نمروت کے دربار میں حضرت ابراہیم نے کیا تھا میرے رب کو جاننا ہے تو جان لے کہ جو جلاتا اور مارتا ہے زندگی اور موت پر قادر ہے وہ میرا رب ہے موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا رب السماوات والارض رب السماوات والارض کا مطلب یہ تھا کہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں تمام مخلوقات کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کی ہما وقت صلاحیت اور طاقت رکھنے والا رب العالمین کا صحیح یہی تعریف ہے رب کو اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کئی جگہ عالمین کی طرف منصوب کیا ہے رب کی اضافت عالمین کی طرف کی ہے صرف عالم انس کا رب نہیں صرف عالم جن کا رب نہیں بلکہ انسانوں کی ایک الگ دنیا جنوں کی ایک الگ دنیا حشرات الارض کیڑے مکوڑے چرند پرند مچھلیوں کی اپنی ایک الگ دنیا زمین ہی نہیں آسمان والوں کی فرشتوں کی اپنی ایک الگ دنیا ہے تو عالم کی جمع عالمین عالم تو خود مخلوقات کی جمع کا تصور ہے اور عالم کی بھی جمع عالمین کی طرف رب کی اضافت کی گئی ہے اس بات کی وضاحت کے لیے کہ آسمان و زمین اور کائنات کی ہر چیز کی ہر ضرورت کو ہما وقت پوری کرنے کی صلاحیت اور طاقت رکھنے والے کا نام اللہ ہے اور اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کی پرستش اور عبادت کی کوئی گنجائش نہیں ہے اگلی آیتوں میں فرعون اور جادوگروں کی گفتگو کو اللہ نے بیان کیا جب فرعون نے جادوگروں کو بلوایا اور موسیٰ علیہ السلام کا سامنا کرنے پر مجبور کیا تو جادوگروں نے کہا فرمان ہے جب جادوگر آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا اگر ہم غالب آگئے موسیٰ پر ہماری جادوگریغ غالب آگئے تو کیا ہمیں انعامات ملیں گے فرعون نے انعامات کا وعدہ کیا اور کہا تمہیں میرا تقرب ملے گا تم میرے قریبی درباری بن جاؤگے چنانچہ مقابلہ ہوا اس سے پہلے بھی ہم نے کئی بار سنا اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی وہ سب کے سب سجدہ ریز ہو گئے فرعون نے انہیں سخت سزائیں دی خلاصہ یہ ہے کہ ان کے استقامت کی تعریف میں اللہ رب العالمین نے یہاں پر ان کا تذکرہ کیا ہے ناظرین کرام اگلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے ہجرت کا بیان کیا موسیٰ علیہ السلام ہجرت کے لیے بنی اسرائیل کو لے کر جب مصر سے نکلے تو راستہ بھول گئے لوگوں سے پوچھا تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا کہ ایک ہی عورت ہے جو راستے کی صحیح رہنمائی کر سکتی ہے چنانچہ اس عورت کو بلائیا گیا اس عورت نے کہا کہ یوسف علیہ السلام نے نصیحت کی تھی کہ بنی اسرائیل جب بھی مصر چھوڑے تو تابوت میرا جسد خاکی یہاں سے ضرور لے جائیں چنانچہ اس عورت کی نشان دہی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک گڑھے کے پانی کو صاف کروایا اور اس کے نیچے سے حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت نکلوا کر فلسطین لے جایا گیا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابو موسیٰ شعری رضی اللہ عنہ سے امام حاکم اور ابن حبان رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ یہ واقعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دہاتی کے سوال پر کیا ایک دہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی آپ نے فرمایا تعاہد نہ تم ہمارے پاس آتے جاتے رہنا ایک مرتبہ وہ حاضر ہوا تو آپ نے پوچھا ما حاجتو کا تمہاری کوئی ضرورت ہے دہاتی اور عرابی نے کہا کہ مجھے ایک کجاوے کی ساتھ اونٹنی اور کچھ بکریاں چاہیے جن کا دودھ ہمارے گھر والے دوہتے رہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کی بڑھیا سے بھی زیادہ تم عاجز ہو گئے بنی اسرائیل کی اس بڑھی عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ میں اسی شرط پر یوسف علیہ السلام کے تابوت کی طرف رہنمائی کروں گی کہ مجھے جنت میں تمہارا ساتھ مل جائے خلاصہ یہ ہے کہ اس دہاتی کے سوال کے بہانے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو واضح فرما دیا کہ موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے بنی اسرائیل کے ساتھ نکلے تو یوسف علیہ السلام کے تابوت کو اپنے ساتھ لے گئے اور فلسطین میں دفنا دیا گیا اگلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور خصوصاً ان کے ابباء آذر کا تذکرہ کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب احادث الانبیاء میں اسی طرح سے امام نصیر رحمہ اللہ نے کتاب التفسیر میں تفصیلی روایات بیان کی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یلقا ابراہیم اباہ آذر یوم القیامہ قیامت کے دین ابراہیم علیہ السلام اپنے ابباء آذر سے ملیں گے تو کہیں گے علم قل لکا اللہ تعصینی کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میری نافرمانی نہ کریں فیقول آذر آذر جواب دیں گے لا عاصیک اليوم آج میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا ابراہیم علیہ السلام فوراً اپنے رب سے دعا کریں گے یاربی انکا وعدتنی اللہ تخزنی یوم یبعثون بار الہا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو قیامت کے دن مجھے رسوہ نہیں کرے گا فَأَيُّ خِزِّنْ أَخْزَ مِنْ أَبِلْ أَبْعَدْ تو کونسی رسوائی میرے باپ کے جہنم میں جانے سے بڑھ کر میرے لئے ہے چنانچہ اللہ رب العالمین کہے گا اے ابراہیم ما تحت رجلیک تمہارے پیروں کے نیچے کیا ہے دیکھو تو ابراہیم علیہ السلام دیکھیں گے بِذِیخِنْ مُلْتَتْخِنْ ایک ایسا بجو جو گندگی سے آلودہ ہے جسے کھیچا جائے گا اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو یہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بات کی اس لئے وضاحت کی کہ اللہ رب العالمین کفار و مشرقین خصوصاً بتگر اور بتفروش لوگوں سے اس قدر نفرت کرتا ہے کہ وہ نبی کے باپ بھی ہوں تو اللہ رب العالمین انہیں جہنم رسید کرے گا دوسری بات جو سارے مومن بندوں کے لئے ہے وہ یہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن بَتَّعَ بِهِ عَمَلُهِ لَمْ يُسْرَعْ بِهِ نَصَبُهِ جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے اس کا خاندان اسے جنت میں نہیں لے جا سکتا اس کا بیڑا پار نہیں لگا سکتا ابراہیم وقت کے پیغمبر خلیل اللہ علیہ السلام ہونے کے باوجود اپنے ابباجان کو صحیح روایتوں کی روشنی میں بچا نہیں سکیں گے اگلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا منحج پانچ آیتوں میں اور آپ کی دعا پانچ آیتوں میں اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے منحج کے بارے میں فرمان ہے وہ کہتے ہیں کہ جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے راہ دکھائے گا میرا رب وہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے وہی ہے جو مجھے مار سکتا ہے وہی ہے جو مجھے زندگی عطا کر سکتا ہے والذی اطمعو ان یغفر لخطیئتی یوم الدین اور اسی کی ذات سے مجھے امید ہے کہ وہ میری خطاؤں کو جزا کے دن معاف کرے گا اگلی پانچ آیتوں میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا بھی تذکرہ کیا فرمان ہے رب حبلی حکم و الحقنی بالصالحین پروردگار مجھے علم و حکمت عطا فرما اور مجھے نیک و کار لوگوں میں شامل فرما اور یہی دعا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا اللہم بر رفیق العالی اے اللہ اب میں تیری صحبت کا خواہش مند ہوں یہی دعا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا تھا و الحقنی بالصالحین نیک لوگوں میں مجھے شامل فرما و اجعل لی لسان صدق فی الاخرین اور بعد میں آنے والوں کی زبان پر میرا تذکرہ جاری کر دے و اجعل لی مورثت جنت نعیم اور جنت نعیم کے وارثین میں مجھے بنا دے واغفر لے ابی انہو کان من الظالین و لا تخزنی یوم ابعثون اور میرے ابا کی مغفرت فرما اس لیے کہ وہ گمراہوں میں سے تھے اور مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کر ابراہیم علیہ السلام نے گھر سے دعا کی تھی لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ پھر بھی ان کے ابا آذر کی مغفرت نہیں کرے گا اس لیے کہ اللہ دوسرے گناہوں کو تو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کبھی معاف نہیں کرتا اگلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے قوم عاد قوم سمود اور دیگر قوموں کا تذکرہ کیا ہے جن کے تفاصل سورة العراف اور سورة حود میں گزر چکی ہے لیکن ایک بات جو قابل ذکر ہے وہ یہ کہ سورة شعرہ میں اللہ رب العالمین نے ایک آیت کو آٹھ مرتبہ دھرایا ہے فرمان ہے ساری قوموں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا ان تاریخوں میں نشانیاں ہیں کن کے لیے جو صحیح معنوں میں ایمان والے ہیں لیکن اکثر و بیشتر انسان ایمان سے دور ہیں آٹھ مرتبہ ایک آیت کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اپنی آخرت کو سمارنے کے لیے تاریخ کا ہلاک ہونے والی قوموں کا ضرور مطالعہ کریں حاصل کلام یہ ہے کہ جہاں قوموں کا تذکرہ ہے وہیں پر اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم اور آپ کا تذکرہ بھی کیا ہے فرمان ہے وَأَنْدِرْ عَشِرَتَكَ الْاقْرَبِينَ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے چنانچہ امام بخاری اور امام مسلم اسی طرح سے امام ترمیزی اور امام نسعی اور دیگر محدثین روایت فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کے ملنے کے بعد کوہ صفحہ پر چڑھ گئے آپ نے اپنی نبوت کا اور اللہ کی علوہیت کا عام اعلان فرما دیا کہا میں صفحہ پہاڑی پر ہوں لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلًا بِالْوَادِ اگر میں یہ تم سے کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو ابھی وادی پر حملہ آور ہوگا تُرِيدُ أَن تُغِيرَ عَلَيْكُمْ جو ابھی تم پر حملہ آور ہونے والا ہی الغار کرے گا آمصدقیہ کیا تم میری بات کی تصدیق کروگے سب نے کہا مَا جَرْبْ نَعَلَيْكَ إِلَّا صِدْقَ ہم نے سوائے سچ کے کسی اور چیز کا کبھی آپ پر کوئی تجربہ نہیں کیا چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کا تذکرہ کیا اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف بلایا تو آپ کے خاندان ہی سے ابو لہب نے کہا تب بلک لہذا جمعتنا تیرے لئے تباہی و بربادی ہو اسی مقصد سے ہمیں یہاں جمع کیا اس وقت سورہ تبت یدا عبی لہبیوں و تب بھی نازل ہوئی خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل کے سرداروں کا نام لے لے کر للکارہ میں تمہیں اللہ کے یہاں اس مقصد سے نہیں بچا پاؤں گا کہ تم میرے رشتہ دار ہو بشرتے کہ تم ایمان لے آؤ یعنی کفر کی حالت میں انبیاء علیہ السلام کی رشتہ داری بھی کسی کافر کے کام نہیں آئے گی اس بات کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈنکے کی چوٹ پر واضح فرما دیا سورہ شعرہ کہ آخر میں اللہ رب العالمین نے شعرہ کا تذکرہ کیا جس کی تفصیل سورہ کی ابتداء میں گزر چکی ہے خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں در حقیقت انہوں نے تاریخ سے مو موڑ لیا ہے ناظرین کرام سورہ اس شعرہ کا خلاصہ یہاں پر مکمل ہوا اللہ رب العالمین ہمیں دین کی قرآن کی صحیح فہم عطا فرمائے آمین انشاءاللہ اگلے نشست میں پھر ایک بار آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تب تک کے لئے اجازت دیجئے